ڈھارا فیصلہ کرے گا کہ کیا اسی طرح اسپورٹ نے ترقی کرنی ہے کہ یہ لوگ نہ لوگوں کے لیے سید کا نظام ٹھیک کر رہے ہیں نہ اسپدال نوجوان بچوں کے لیے سکول انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ سرکاری سکول کے بچے بھی اوپر آسکے پختور خواہ میں پہلی دفعہ ڈیٹھ لاکھ بچے پرائیویٹ سکولوں سے سرکاری سکولوں میں گئے ہیں کیونکہ سرکاری سکول ٹھیکی ہے ادھر پہلی دفعہ پختور خواہ میں ہسپدال ٹھیکی ہے آسان نہیں تھا ہماری پہلی باری یہ یاد رکھیں پہلی باری تھی تیریکن صاحب کی حکومت میں پہلا سال تو سمجھ دے میں لگ گیا انہوں نے پچھلے تیس سال میں بیس سال حکومت کی ہے نون لیگ نے پجاب میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں انہیں بتائے کہ بیس سالوں میں انہوں نے ایک ادارہ چھیک کیا ہو گیا آج سارے پاکستان میں پختون خواہ کی پولیس سارے پاکستان میں پختون خواہ کی پولیس کی آج اس کی عمایت کرتے ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس صوبے میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ پولیس والے بتائے دہشت کرتی میں مارے گئے بارہ سو بارہ سو پولیس والے مارے گئے دہشت کرتی میں سب سے زیادہ دہشت کرتی تھی جرم تھے پختون خواہ میں دوزار تیرہ تک آج سب سے پورا منصوبہ ہماری پولیس کی وجہ سے وہ صوبہ صوبہ جب پل ڈیٹ کی سروے تھی دوزار تیرہ میں سب سے زیادہ کرپشن نشوت پختون خواہ میں تھی آج سب سے کم کرپشن پختون خواہ میں میں ان کا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو بیس سال سے باریاں لے رہے ہیں دونوں جماعتیں جو بیس سال میں ایک ادارہ ٹھیک نہیں کرسکے جو بیس سال میں بجائے عوام کے پیسہ خرج کرنے کے بڑے بڑے پروجیکٹس بنا کے بڑی بڑی کمیشنز اور بار پیسہ لے گئے ہیں وہ اس پل کا حل نہیں ہے حل آپ کا نوجوانوں آپ کی جماعت ہے تحریک انصاف جو انشاءاللہ نیا پاکستان بنائے گی میں انوجوانوں آپ کو آپ سب تو میں آج یہ خوشکر بھی لیتا ہوں کہ خیبر سے لے کے کراچی تک بلوچستان تک اگر ایک جماعت ہے جو ایک فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے جو سارے صوبوں میں الیکشن رکھ سکتی ہے وہ آپ کی جماعت ہے تحریک انصاف اور ہم نے ہم نے جو اس ملک میں انہوں نے اخلاق کیا تباہ کی اپنی چوری اپنی کرپشن کرنے کے لیے ادارہ تباہ کیے جو یہ پرائی منسٹر خاکان عباسی اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں پتلا پرائی منسٹر نہیں آیا کہتا ہے کہ نواز شریف ابھی بھی میرا لیڈر ہے خاکان عباسی شرم یا تو یا تو تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ کرپٹ آدمی جو اس قوم کا تین سو عرب روپیہ چوری کر کے باہر لے کے گیا ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی اس لیے کہ آپ بھی کرپٹ ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واقع مظلوم ہے تو خاکان عباسی آپ سے بڑا بے کوف آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی بچہ بچہ جانتا ہے یہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ گلی گلی میں شہر ہے تو خاکان عباسی کو نہیں پتا ہے اس چیز کا اس لیے یہ مقابلہ ہے یہ مقابلہ ہے یہ مقابلہ ہے نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کا یہ مقابلہ وہ پاکستان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی دنیا کی تاریخ میں پہلی فلائی ریاست یہ پاکستان وہ فلائی ریاست بننا تھا انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ ہوا ہے چار سال کا پخدورغہ میں پرویز خٹک یہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ جو ہمیں تجربہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ایک فلائی ریاست بنا کے دکھائیں گے وہ ریاست جو آج یورپ میں ہیں یعنی کہ ہسپتالوں کے اندر غریبوں کے لیے مفت علاج بہتری علاج سکولوں کے اندر جس سکولوں کے اندر سکاری سکولوں میں بہترین تعلیم تیسرا انصاف کا نظام انصاف کا نظام انصاف کا نظام جو پہلی دفعہ سبل پروسیدر کورٹ یعنی کہ عدالتوں میں ایک سال سے زیادہ کیس نہیں جا سکے گا یا تیس تھی سال سے کیس جو چلتے تھے ہم نے جو قانون لے کے آیا ہے ایک سال سے زیادہ کیس نہیں چلے گا اور اور ہم نے بسپیوٹ میں ضرورشن کی ہے کہ پولیس کھانے کے اندر دو جماعتیں جائیں گی بیٹھیں گی اور وہاں بیٹھ کے کا فیصلہ ہوگا غریب آدمیوں کے لیے اور آخر میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کے روزگار دینا ہماری ذمہ داری ہوگی کہ نوجوانوں کو روزگار ملے اچھا ہاں مجھے کہہ رہا ہے فکر نہ کرو کرکٹ کا نظام کھلو کا میں خود ہی کروں داری آخر میں ہاتھ گھڑا کر کے بتا دیں کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے ایپٹ آباد تیار ہے انشاء اللہ چیئے میں پی ٹی آئی امران خان ایپٹ آباد میں کھاکنان سے خطاب کر رہے تھے ان کو کہنا تھا کہ کے پی کے میں پہلی مرتبہ ڈیڑھ لاکھ بچے پرائیوٹ سکولوں سے سکاری سکولوں میں داخل ہوئے ہیں پی پی اور نو لیگ نے بیس سال میں ایک ادارہ بھی قائم نہیں کیا آج کے پی کے پولیس کے وجہ سے سب سے پرام صوبہ ہے اور ماضی میں سب سے زیادہ کرپٹ پولیس کے پی کے کی تھی مگر آج سب سے ایماندار پولیس کے پی کے پولیس ہے پی ٹی آئی نیا پاکستان بنائے گی اور ہم پاکستان کو فلاحی ریاست بھی بنا کر دکھائیں گے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ایپٹ آباد میں کھاکنان سے خطاب کر رہے تھی اور ان کا ایسا کہنا تھا موسیقی موسیقی موسیقی